شہید علی زمان کے ساتھوں برسی اس کے منوانے جا رہے ہیں جس کے لیے پی ایس ایک سو ستائیس کے حوالے سے ہم نے اپنی ایک میٹنگ کال کی اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم شہداؤں کی برسیاں مناتے آ رہے لیکن کراچی ڈیوزن کی جانب سے یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم اپنی شہداؤں کی برسی ایک منائیں گے جو پوری کراچی کے اندر تمام شہداؤں کو اکٹا کر کے وہ مناتے ہیں لیکن چونکہ اس کے بائی علی زمان کے جو ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کاس طور پر ہم سے ریکویسٹ کی کہ علی زمان کیونکہ ہمارے ساتھ کی امیسے تھا میرے ساتھ میرا کاس دوست بھی تھا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ تعالی اس کی برسی پی ایس ایک سو ستائیس اپنے اس پہ جو انا منائے گی اور برپور انداز میں منائیں گے اس میں ہماری قائدین اس وغیرہ پی ایس وہ ساری آئیں گی جس میں ڈسٹرک ملیر کے حوالے سے وہ پوری قائدہ تھا ہماری اس وغیرہ پی ایس ایک سو ستائیس شہید علی زمان کے بارے میں وہ برسی ہو رہی ہے شہبیس تاری کو ہمیں ذمہ دار دی گئی ہے یوسی طرح بیٹائی آباد کو ہم نے پہلے بھی جو ذمہ داری نوائی تھی کنٹومٹ الیکشن میں وہ دنیا سے چھکی ڈپی بات نہیں ہے ہم نے بہت طریقے سے کنٹومٹ الیکشن میں ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا پوری ہماری یوسی بیٹائی آباد کی قیادت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ دیا اور ہم نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی وارڈ سکس میں وہ ہم نے صحیح طریقے سے الیکشن میں کام کیا اور سب سے زیادہ ہماری پولنگ نے اٹھائے جو ہماری کیم میں ہمیں ذمہ دار دی گئی تھی اب جو ہمیں ذمہ دار دی گئی ہے علی زمان شہید کی انشاءاللہ پاکستان پرپس پارٹی میں شہید ہمارے بہت ہیں ہر شہید کے لئے ہمارے لئے بہت اطرام میں ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہماری پاکستان پرپس پارٹی میں جدنے شہید ہیں کسی پارٹی میں شہید نہیں ہیں ہماری پارٹی میں بڑی قربنیاں دی ہیں شہیدوں نے اور ہماری جو رت ہے ہمارا کھون ہے وہ بھی پاکستان پرپس پارٹی کے لئے حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ شبیز تاریخوں بیٹائی آباد سے بہت بھرپور نمونی سے گھڑیا نکالیں گے آکے جانمون صاحب بلو صاحب کی قیادت میں یہاں پوچھیں گے انشاءاللہ پوچھیں گے اس کی قیادت میں یہاں سے نکلیں گے پرڑال میں پوچھیں گے انشاءاللہ ہم شہیدوں کے لئے ہماری جانبے حاضر ہیں ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ نبائیں گے جیئے بھٹو ون ٹو سیون کے صدر جانمون بلو صاحب نے جو ہے اجلاس جو ہے منقت کیا گیا اور تمام یوسیز اس میں آئی یوسیز کے صدور آئے تو اس میں یہی جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ 26 تاریخ کو شہید خلیل زمان کی جو ہے وہ برسی منائی جائے گی اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام اس میں شامل ہوں گی تو کمیٹی بھی تشکیل دی پی ایس ایٹی ایڈ کے صدر جانمون بلو صاحب کی ہدایت پر اور سب یوسیز پر ذمہ داریاں آئیت کی گئی اور یوسیز تیرام بیٹای آفاد پر ذمہ داریاں آئیت کی گئی کہ آپ انور بلوچ ہوتل کی کیمپ پر پہنچ کر اور پی ایس ایٹی ایڈ کے صدر جانمون بلوچ صاحب کے ساتھ ریلی بنا کر جلسے گاہ میں پہنچے گئے